محمد عزیز صدیق وہ تو کیس اپیر ختم ہونے والی ہے پھر سائفر کیس میں اوپن ٹرائل کے حوالے سے عام دیکھ سکیں تو وہ بھی کچھ چیزیں وضاحت کے ساتھ نظر آ رہی ہیں لیکن جو خاطر خان نتائج میں سمجھ رہا تھا یا جو میرے نالج میں تھے وہ شاید نظر نہیں آ سکے سنم جاوید کی ایک اور کیس کے اندر بیل ہو گی ہے اور لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کو اپنے اختیارہ سے تجاوز کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ چیف جسٹس سپریم گورڈ آف پاکستان نے خط لکھا چلیں پہلے چلتے ہیں اسی طرح کی چیف جسٹس آف پاکستان نے خط لکھا خواہش کا اظہار کیا کہ جناب یہ جو کلر کھار کے قریب جیورشیر کمپلیکس بنایا جا رہا ہے اس کو روک دیا جائے خواہش کا اظہار کیا ہے ویسے تو جسٹس کازیفہ صاحب کہتا ہے میڈے ہیڈے میں بات نہیں آنے چاہیے اشارے کر کے آپ کو یاد ہوگا ماضی میں مچھپ کرایا کرتے تھے اس خط کا مقصد کیا ہے کیا ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کی تظلیل ہے اگر کہنا ہے تو وہ تو خط پبلک کو دیئے بغیر کہا جا سکتا تھا اور یہ باتیں روک ہی جا سکتی تھی اور آج احساس ہو جانا چاہیے کہ سپریم گورڈ پریکٹس انڈ پرسیجر نے کتنا نقصان پہنچایا ہے ہاتھ باندھ دیئے اگر اس طرح کوئی کام کرنا بھی ہو آز خود نوٹس بھی لینا ہو تو وہ دروازہ کھلا تھا وہ دروازہ کہہ سکتے ہیں وہ باندھ ہو چکا ہوا ہے اور اس کے آنمال دنوں میں بڑے نقصان ہونے ہیں سپریم گورڈ پریکٹس انڈ پرسیجر کے حوالے سے اور یہ فیصلہ جو ہے نظر سا نہیں ہونی چاہیے روی ہونا چاہیے آج بھی میں سمجھتا ہوں صرف چیف جسٹس کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بھی ایشو کو لے کر جائے اسی کو بیٹھ کر فائنل دیکھے اور مفادی ہمیں کوئی یقینی بنا رہے ہیں پبلک انٹریس کو یا ہیومن رائٹ کو یقینی کیسے بنائیں گے آپ اسی طرح تو بنا سکیں گے جی بالکل ایسا ہی ہے آپ کو اب میں نے اس پارے میں ٹویٹ کر دیا تھا اور لکھ دیا تھا میں نے پھر نوے دن الیکشن کے حوالے سے ایک بات میں کرتا چلوں اضافی نوٹ جسے جاتے میں اللہ لکھیں گے میں نے کل چھوٹا سا ہنگریزی میں تھوڑا بہت جتنا بن ساتھ ہمیں نے وہ پوائنٹ اٹھا دیئے تھے اور آج ایک روشنی کی امید پیدا ہوئی کہ جو ہم خیال بینچوں کے حوالے سے یہ بات ہوتی تھی جیسے اتھر میں نے لڑا چوکر ایمارکس بھی دے رہے تھے انہوں نے بینچ میں بیٹھ کر یہ بات بھی کی ہے بہت امید ہے کیوں ہی تھی جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب صاحب لیکن آپ خود دیکھ سکتے ہیں کے باتیں کس طرف چل رہی ہیں آگے میں لے کے جلتا ہوں الیکشن کمیشن جو توشہ خانہ کے ٹرائل کو ڈے ٹو ڈے چلاتا تھا بڑا شور پڑا تھا میڈیا نہیں بڑا شور پڑا تھا آج میڈیا وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے توشہ خانہ کی اپیل وہ لبا گاہ بھی کوئی نہیں ہے کیس ہی کوئی نہیں ہے دارہ اختیار سے تجاوز ہے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اور الیکشن کمیشن نے ایک درخواست دے دی التواہ کی کہ ان کا وکیل نہیں ہے تو وکیل وہ نہیں ہے تو وکیل کوئی اور پیش کریں آپ اور یہ الیکشن کمیشن کو ہزار دوست سوچ رہا نہیں چاہیے کہ آگے الیکشن شیڈیول آنا ہے کاغذات نامزد کی داخل ہونے تو اس کا مطلب الیکشن کمیشن کیا ملا ہوا قیل ہے یہ اس کو کلیر کرنا ہے اور اسے بلکہ خود کہنا چیز ہے ڈے لڈے ٹرائل چلائے ڈے لڈے اپیل چلائیں تاکہ معاملہ ختم ہو لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے اس طرح گلتواہ کی درخواست آنا جو ہے یا وہ جو لوگ باتیں کر دے تھے الیکشن کمیشن کے غیر جانم جا رہے ہیں انہیں جواب دینے پڑیں گے ہمارے چیف جسس اسلامباد آئیکور جسس جامر فاروق صاحب نے بھی اسلام بردہ کچھ کیس کی سماعت ملتوی کر دیا یہ سماعت ملتوی ہونا بنتا نہیں تھا لاورہ اکڑ میں کوئی تنی اہم سماعتیں تو نہیں تھیں بنیادی طور کے اوپر دو تین ایسے معاملے ہیں جس پہ گفتگو ہونے والی ہے مثال کے طور پر چلیں میں وہ نکال لیتا ہوں ساتھ ساتھ پوائنٹر تو بنے ہوئے پہلا تو غیر کرنی بھرتیوں میں زمانت واپس لینے کے خلاص سماعت پر فیصلہ محفوظ کر لیا وہ خلاص کو طلب کیا تھا جیسے سلطان تنویر نے اور دلائل انہ نے پورا دے رہی ہے زمانت کا فیصلہ واپس لینے کا ہائکو لینے کا اقدام جو ہے نا وہ چیلنج کیا تھا پرتیوں کا مقدمہ یہ درجکارہ چودی پرویزلہ ابھی بھی یہ سارے معاملہ دیکھ رہے ہیں اور وہاں انسائل دشتر گردی عدالت جوہر سنم جابید ایک زمانت رہتی تھی نو مہی کے حوالے سے سانہ سرور روڈ میں مقدمہ درجکارہ رکھا تھا اس میں بھی آ گیا مقدمہ 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 آپ دیکھتے آ رہے ہیں اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ کیا حالات اور واقعے جا رہے ہیں دوسری طرف پرویزلہی کے رشتدار مجھد تاہر صادق ان کے پیچھے بھی آئے پولیس اور باقی ساری لوگ لگ چکے ہیں اب تو کوئی ہوتلوں میں چھاپا مارنا گھر میں چھاپا مارنا یعنی اس تیزی کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے کیا نظائے ہنتائج کہہ لینا چاہتے ہیں خدا رہا وہ پریس کانفرنس ہی تو نہیں ہے کوئی اور بھی تو حل ہیں اور اس حوالے سے بہت سی باتیں تو اب سامنے آ رہی ہیں اور وہ تکلیف دے باتیں ہیں اب بہت بہت ہو گیا اب چھوڑنا چاہیے سارے مسئلے کو آپ لے کے آئے آگے الیکشن کے پروجوک کسی نے قصور کیا ذرا عدالتوں میں چھوڑ دینا چاہیے لیکن عدالتوں کی ساکھ پہ اب بہت سوال اٹھ رہے ہیں اس ساکھ کو بچانا بہت ضروری ہے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر عدالتیں جاکتی ہیں یا نہیں جاکتی ہیں آخر میں جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ اسلام آباد میں سائفر کے اپن ٹرائل کے حوالے سے جیل ٹرائل کا باہر بھی اور اس میں جو کہ استدار روکی نہیں کر کہا ہوا ہے بڑا اہم معاملہ ہے اور ٹرائل کورٹ کے اندر بھی بہت چل دیس ہے کیس چل لے کے جلنا چاہتے ہیں لیکن عدالت نے سماعت جو ہے وہ منگل کے لیے ملتوی کی ہے اٹرانی جنرل صاحب جو اسمان آبان صاحب ہمارے دوست ہیں وہ مسلم لگ نون کی بہت قریب جانے جاتے تھے اور کئی کیسز میں پیش ہوتے رہے ہیں یہ ریکارڈ پہ ہے کیونکہ ہم پچھلا پورا سال ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں یا الیکشن کمیشن میں ان کو نواز شریف یا ان کے قریبی لوگوں کی نمائندگی تو کرتے دیکھتے آئے ہیں ہم یہاں آج جو آج اسرانباد ہائی کورٹ میں وہ نگران حکومت کی طرف سے پیش ہوئے خود تشریف لائے آ کر اور وہ نظر یہی آ رہا ہے کہ نگران حکومت یہ بھی ٹرائل پبلک نہیں ہونے دینا چاہتے یہ نگران حکومت کا کردار بتا رہا ہوں آپ کو یعنی یہاں تو عدالت بلاتی نا عدالت بلاتی کہ آپ معاونت کے لیے آئیں اٹرانی جنرل کا یہاں آنا اور آکر وہی وہ جو اپنا نا آپ پتہ سپریم کورٹ میں بھی ملٹری کورٹس کے حوالے سے یہ بڑا کہتے رہے کہ صاحب شفاو ٹرائل ملے گا ہر کسی کا کسی کا حق نہیں مارا جائے کہ کون سا صاحب شفاو ٹرائل کی باتیں ہو رہی ہیں اور درانی جنرل صاحب دوست بھی ہیں ہمارے ایک وکیل بھی ہیں ایک وکیل ہونے کے ناتے کبھی وہ خود سوچیں کہ اگر وہ دوسرے عمران خان کے وکیل ہوتے تو کیا یہ سارا کچھ ہونے دیتے میں توقع رکھتا ہوں ان سے ایک پروفیشنل وکیل ہے کہ وہ اس طرح کی باتتی طرح ان کا ایک امیج ہے اور ایک امیج بیلڈنگ ہونی چاہیے اس میں مرین ملک صاحب ایٹرانی جنرل رہے ہیں بہت زبردہ صاحب اپنا انور بنصور رہے ہیں ایٹرانی جنرل اور بہت بڑے 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 ہیں مخدوم علی خان اگر آپ دیکھ لیں ایٹرانی جنرل کے طور پر رہے ہیں تو یہ والی معاملہ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے اور اس کو سیریسلی اس کانٹیکس میں دیکھنا ہے سائفر کیس جو ٹرائل تھا جو اہم معاملہ تھا اس میں تین گواہانات سامنے آئے اور تین گواہان بڑی بری طرح پٹ گئے کہ جس بنیاد پر کیس بنایا وہ ہر دستاویز ان کے پاس موجود ہی نہیں تھی بڑا بہترین ٹرائل کنکلور کیا بریسر سلمان زبدر سکندر زرکنین سلیم اور باقی ٹیم جہاں وہ موقع پر گئی تھی بہترین طریقے سے کیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائفر کیس اڑا کے رکھ دیا نیچے ٹرائل کورڈ میں بھی دس نومبر تک سماعت ملتوی کی ہے بہت تیزی سے جاری ہے امید ہے کہ اسلام آباد ہائی کورڈ جو ہے اس والے مسئلے کو بڑا سیریسلی دیکھے گی اور ٹرائل پبلک کرنے کے حوالے سے بگر نہ اس کی سماعت جو ہے وہ رکنا چاہیے دیکھیں اور ایک بات یاد رکھیے گا یہ نظام کائنات ہے اتنظام کائنات کو اس کے مطابق لے کر آپ نے چلنا ہے اور فوکس جو ٹوٹل ہے بلکہ ایک سٹیج پہ تو کہہ دیا کہ وہاں بتایا جسیس میاں گل اور عزیب نے کہ میں جیل میں گیا تھا وہاں بھی ایک بڑا ہال ہے اور جو بیس بنائی گئی ہے نا وہ بنائی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو کہ جان کو خطرہ ہے آپ سے یہ دیکھیں یہ دھیان سے دیکھئے گا عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور اسی میں آج جو ہے جو ہڑی گالا جیل کے بھار وہ بم برامد ہو جانا ہے سو میٹر کے فاصلے کے اوپر ایک بیگ میں سے برامد ہو جانا ہے کون لوگ ہیں یہ سارا جو کڑیوں سے کڑییں ملانے کے لیے اور یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے یہ ہماری سلامت آئی کور کو دیکھنا ہے بڑا سیریس اس معاملے کو دیکھنا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو اب کچھ چیزیں بڑی فضاحت کے ساتھ آ جائیں گی اوپن ٹرائل ہو آئیں عمران خان صاحب اس دور میں اگر تھریڈز تھی تو ان کے اپنے دور میں تھریڈز کے حوالے سے کہا تھا وہاں جب کہا کہ گھر بیٹھ کے زمانت لے لیں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہاں تھے یہ حکومت ہے ساری اس وقت سارے کٹھے ہوئے تھے نہیں بھی کورٹوں میں پیش ہونا چاہیے تو کورٹوں میں اگر پیش ہونا ہے تو جیل میں کیوں ٹرائل ہے اوپن ٹرائل کیوں نہیں ہے اوپن ٹرائل ہو لوگ دیکھیں پتہ کر سکے سائفر کا تو کیس ہے ہی کوئی نہیں ہے اور سلمان کرناجہ نے اچھے اور بہترین دلائل دی ہیں اس کیس میں اور اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس بیا گول آرنگزیب اور جسٹس سمن ریفت صاحبہ جو ہیں اس کیس کو سن رہی ہیں اٹونی جنرل ان چیزوں کو کہاں تک کھینچ کے لے جائیں گے کیا کریں گے یہ وہ سوالات ہیں جو کسی سٹیج پر اب سب لوگوں کے سامنے آ جائیں گے اتنا کمزور کیس ہے اور صرف اور صرف مقصد کیا تھا ان سابقیسز کا بمبارٹمنٹ کہہ دیں آپ اس سارے کیسز کو یہاں لانے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کیا جا سکے وہ مجھے ابھی بھی نظر نہیں آ رہا جو کہ عمران خان کھڑا ہے اصحاب ان کے بہت مضبوط ہیں اور ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ اس نظام کو تبدیل کر سکے ساری کیسوں پر ایک کنشنوں پر اختلاف پی رہتا ہے مجھے بھی اختلاف ہے کئی باتوں پر مگر یہ کہیں کہ آپ زبان بند کر دیں اور ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق لے جائیں وہ شاید مشکل کام ہے جیسے جیسے میاں گل اورنگزیم نے کہا کہ آج ہم تقریباً تئیس میں صدی پر آگئے ہیں تو یہ پرانی باتیں چپ چپا کے کام کرنا سیکرٹ رکھنا اور بڑی مزدار بات ہے ہمارے جو نیب میں کوٹ میں شباز شریف کی بریت کے درخواست لگی تھی نیب کا عدالت میں اعتصاب عدالت میں انہوں نے بھی صحابیوں کو باہر نکال دیا اور وہ اندر بیٹھے مہا تو اتری تو پھر سوال تو اٹھیں گے ان سوالوں کا جواب تو پھر دینا پڑے گا لیکن یاد رکھیے گا امید قائم رکھیے گا پاکستان ہے تو ہم ہے پاکستان نے آگے جانا ہے اس سیاست کے بھمر کے اندر عوام تو باہر نکل نہیں رہی اس طرح نکلیں چاہیے لیکن ان سیاسی لیڈروں کو ہوش کے ناخلنے نے انہیں کٹھا ہونا ہے مساق پاکستان کرنا ہے تاکہ یہ ملک آگے جا سکے اجازت جاتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات